بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس نائن سے میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر میس قمر کلاس 5 اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو خیر و آفیہ سے رکھے آمین سم آمین یہ آپ کا اردو یونٹ ہے اور اردو یونٹ میں آپ پوراں کتاب اپنی لے کر آئیے کندیلِ عدب اور ہم نے جو پیشلی کلاس کے اندر اپنا سبق سٹارٹ کیا تھا جی بلکل صحیح ہم سبق پڑھ رہے تھے پانڈا صفحہ نمبر 54 ہم نے صفحہ نمبر 54 کی پڑھائی کی تھی اور آج ہم صفحہ نمبر 55 کو سمجھیں گے اچھا میں جو ہے وہ ریڈنگ نہیں کروں گی صفحہ نمبر 55 کی ریڈنگ نہیں کروں گی آپ ریڈنگ کریں گے میں صرف جو ہے اس چیپٹر کو پورا ایکسپلین کر دیتی ہوں اچھی طریقے سے تاکہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور آج ہم جو ہے وہ پڑھنا کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ آج آپ جو کام کریں گے وہ آج آپ سب بک کا کام کریں گے ٹھیک ہے آج ہم بک کا جتنے بھی سوالات ہیں ان کا کام کمپلیٹ کر لیں گے اور اس کا آپ کا جو ہوم ورک ہوگا وہ آپ کو جملے بنانے کے لیے دیے جائیں گے جو آپ کاپی میں کریں گے آپ نے ٹائٹل پیج بنا لیا ہوگا یقینا خوش خطیبی ایک صفحے کی کر لی ہوگی جو آپ کو ہومک دیا تھا وہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا ہوفیلی تو چلیں آج جلدی سے اس کی وضاحت سمجھتے ہیں سبق کی بیٹا یہ چپٹر جو ہے آپ کا ایک جانور کے اوپر مبنی ہے اور وہ ہے پانڈا جس کے مطالق ہمیں معلومات دی گئی ہے کہ کس طرح سے پانڈا کا تعلق کہاں سے ہے بلکل صحیح پانڈا کا تعلق جو ہے وہ چین سے ہے چین میں پایا جاتا ہے لیکن قدرتی طور پر اس کی نسل بڑھ نہیں رہی ہے یہی وجہ ہے کہ پانڈا جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی چڑیا گھر میں نہیں موجود ہے دس لاکھ سال پہلے کا پانڈا ہاتھی سے بڑا ہوا کرتا تھا اور لیکن آج اس کا جسم جو ہے وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے لیکن اس کی شکل صورت خال اور بالوں کی رنگت وہی ہے جو بیس لاکھ سال پہلے پرانی ہوا کرتی تھی اچھا چین کے رسالے چین باتصویر میں لکھا گیا ہے کہ پانڈا چین کے سب سے بڑے دریہ یانگسی کے جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ بہت شوق سے بانس کھاتا ہے اور بانس کے اندر جو ایک دوا ہوتی ہے تواشیر وہ جب یہ بیمار ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو سہت مند رکھنے کے لیے تواشیر کا استعمال کرتا ہے یہاں پر صفحہ نمبر 55 میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مہکمہ وائل لائف نے دو جانوروں کی قدیم نایاب نسلوں کو بچانے کے لیے بہت زیادہ پیلنگ کی ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہوئے ہیں وہ لوگ اس اس میں دو جانور کون سے ہیں جو نایاب ہو چکے ہیں نایاب کسے کہیں گے کہ وہ جانور جن کی نسل آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہے ایک ان میں پانڈا ہے اور دوسرا ویل فش ٹھیک ہے ویل فش کی نسل کو زیادہ خطرہ جو ہے وہ ناروے فن لینڈ اور گرین لینڈ کے باشن لو سے ہے جو ویل فش کا اندھا دھن شکار کر رہے ہیں گرین لینڈ کے باشن نے خاص طور پر اسکیمو ویل فش کا شکار اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کو اس کا گوش اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کا گوش کھاتے ہی نہیں ہیں اور صرف اس کو ہی اپنی خوراک کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو مادہ پانڈا اپنے بچوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے انہیں ہر وقت اپنی گود میں رکھتی ہے انہیں کبھی اپنی نظروں سے اجل ہونے نہیں دیتی وقفے وقفے سے ان کو پیار کرتی ہے ان کا مو چاہتی ہے یعنی کہ وہ ہر وقت اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو رکھتی ہے سارا یہ ہے کہ اس کی پانڈے کی جو نسل ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اور اگر یہی حالات رہے تو ہم ایسا ہو جائے گا کہ ہم اس نایاب جانور کو جو ہے وہ سی تصویروں کی حد تک ہی دیکھ سکیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس کی بارے میں جو معلومات ہیں وہ آپ اپنے کتاب سے حاصل کیجئے گا اس کے مطالق جو ہے وہ نیٹ پر سرچ کر کے وہ بھی معلومات آپ زیادہ زیادہ حاصل کر سکتے ہیں آئیے اب اس کا کام کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو چپٹر سمجھ آگیا ہوگا اس چپٹر کے اندر ہمیں بتایا یہی جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایسے جانوروں کا شکار کر رہا ہے جو دنیا سے ناپید ہو رہے ہیں یعنی کہ آہستہ آہستہ ان کی نسل ختم ہو رہے ہیں تو ان کی بقا کے لیے ان کو بچانے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اچھا یہ آپ کا چپٹر تھا آپ نے اچھی طریقے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے اور آئیے اب آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کام کریں گے آپ صفحہ نمبر 56 دیکھئے سوال نمبر 3 اور 4 ٹھیک ہے سوال نمبر 3 جو ہے وہ پیراغراف میں مناسب حرف یا لفظ لگا کر خالی جگہ آپ پر کریں گے اچھا یہ پیراغراف ہے ہمارا صفحہ نمبر 55 کا سیکنڈ پیراغراف ہے پانڈا اگرچہ شکاریوں کی دسترہ سے آپ نے اس کو ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ کرنے کے بعد جو فلندی بلینک میں حرف یا لفظ آ رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر 4 آپ کا الفاظ متعزاد پر مشتمل ہے اچھا الفاظ متعزاد پر جو آپ کا سوال مشتمل ہے وہ میں آپ کو بتاتی چاہ رہی ہوں یہاں پر آپ کو سلائیڈ بھی شو ہو رہی ہے کم زادہ فائدہ نقصان چست سست اپوزٹ بتانے ٹھیک ہے دائیں بائیں خوبصورت بس صورت حلال حرام بلد پست غلام آقا دن رات زرخیص بنجر ٹھیک ہے آپ نے یہ والا کام اس طرح سے کرنا ہے اس کے بعد سوال نمبر 5 پہ آئیئے سوال نمبر 5 کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو بے ترتیب الفاظ دیئے ہوئے آپ کو آپ نے ترتیب دے کر بامائنے جملے بنانے ٹھیک ہے آپ سوال نمبر 1 ہے اس کا چین تعلق ہے پانڈے سے کا تو کیا ہو جائے کا ترتیب دیں گے آپ اس کو پانڈے کا تعلق چین سے ہے بامائنہ جملہ بنا ٹھیک ہے بے ترتیب الفاظ ہوئے ہوئے تھے بے ترتیب الفاظ کو ہم نے ترتیب اس طرح سے دیا کہ ایک بامائنہ جملہ بنا تو آپ لکھیں گے پانڈے کا تعلق یہ آپ کا کام جو ہے وہ کتاب میں ہی ہوگا ٹھیک ہے کوپی میں ابھی کوئی کام نہیں کریں گے آپ سفر کوپی میں ابھی صرف جملے بنائیں گے ابھی آپ سفر یہ والے سوال نمبر 5 کا کام سوال نمبر 3 کا کام سوال نمبر 4 کا کام یہ آپ نے کتاب میں کرنا ہے میں آپ کو بامائنے جملے بتا رہی ہوں ٹھیک ہے پہلا ہے جملہ پانڈے کا تعلق چین سے ہے دوسرا جملہ ہے اس کی نسل بیس لاکھ سال پرانی ہے تیسرا جملہ اس کو ہم ترتیب دیں گے اور بامائنہ جملہ بنائیں گے اسے بانس کے درختوں سے بہت پیار ہے اب چوتھا بامائنہ جملہ بنائیں گے مادہ پانڈہ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے پانچوا جملہ انہیں ہر وقت اپنی گود میں لیے رہتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے سوال نمبر پانچ مکمل کرنا ہے اور اب ہم سوال نمبر چھے اور سات کا کام کریں گے سوال نمبر تین کا ہم نے کام کیا سوال نمبر چار کا کام کیا سوال نمبر پانچ کا کام کیا اور سوال نمبر چھے جو ہے وہ الفاظ کے آخر میں ایک یا دو حرف کم یا بڑھا کر نئے الفاظ بنائیں یہ کام آپ کئی بار اس کلاس میں کر چکے ہیں لیکن میں پھر بھی آپ کو یہاں آپ کی مدد کے لیے آپ کو الفاظ بتا دیتی ہوں لیکن آپ اپنے الفاظ بھی اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک یا دو حرف ہٹا کر یا بڑھا کر آپ نے نئے لفظ بنانا ہے لفظ ہے آپ کے پاس چین چین میں میں نے چھوٹی یہ لگا دی تو بن گیا چینی دریا یا کو ہٹایا تو بن گیا در سال سالار ہاتھی ہاتھ قدیم قد رنگت رنگ بالا بال شکار شکاری کھال کھا یا واو بلگا دیں گے تو کھاؤ بھی کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے بند بندر اس طرح سے سوال نمبر چھے میں آپ نے ایک یا دو حرف کم یا بڑھا کے نئے الفاظ بنائے اب سوال نمبر سات آپ کو کرنا ہے فیلحال یہ آپ کا خواہد کا کام ہے یہ کام بھی آپ نے کتاب کے اندر ہی کرنا ہے فیلحال آپ کو پھر اس کی دیفینیشن بتا دوں فیلحال کیسے کہتے ہیں فیلحال ہوتا ہے موجودہ زمانے کو یعنی کہ پریزن ٹینس ٹھیک ہے وہ کام جو ہم اس وقت کر رہے ہیں وہ کام جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے ساتھ پائے جارہا ہے جیسے میں ابھی اس وقت آپ کو پڑھا رہی ہوں تو میں یہ کام کر رہی ہوں تو یہ زمانہ حال ہے جیسے آتا ہے آپ نے پانچ جملے بنانے ہیں پانچ جملے اور وہ جملے بنائیں گے آپ بہت آسان ہیں پانچ جملے اس طرح بنائیے گا جس کے اندر فیلحال ظاہر ہو جیسے نمبر ایک علی سکول جاتا ہے وہ رات کھانا نہیں کھائے گا میں پانی پیوں گا اسلم کھانا کھاتا ہے امی کام کر رہی ہیں امجد پڑھائی کر رہا ہے میں صبح فوٹبال کھیلوں گا میں صبح سکول جاتا ہوں جا رہا ہوں وہ کام جو آپ اس وقت کریں گے اس طرح سے آپ نے فیلحال کے پانچ جملے بنانے ہیں یہ کام بھی آپ کا کتاب میں ہوگا اس طرح سے آج کی کلاس کے اندر آپ نے سارا کتاب کا کام مکمل کرنا ہے اور آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 56 سوال نمبر 2 کسی بھی پانچ الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ کے پاس الفاظ ہیں بلند و بالا بانس خال خال غائب شکار محفوظ بیکار گود دھبے اوجھل ٹھیک ہے آپ نے پانچ جملے بنانے ہیں اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ آپ جملے بنا سکتے ہیں کسی بھی پانچ الفاظ کے بنا لیجئے گا جیسے اگر آپ نے گود کا جملہ بنایا تو بچہ ماں کی گود میں ہے بیکار یہ کچھ سی اب بیکار ہو گئی ہے محفوظ میری کتابیں بستے میں محفوظ ہیں شکار مجھے شکار کا کوئی شوق نہیں اور غائب جہاز پلک جھپکنے میں غائب ہو گیا پرانی گاڑیاں اب سڑکوں پہ خال خال نظر آتی ہیں لیکن خال خال میں اس قدبی کا بھی ٹھیک ہے بانس پانٹا بانس کے جنگلوں میں رہتا ہے بلندو بالا پاکستان میں بہت سے بلندو بالا پہاڑ موجود ہیں دیکھتے ہی گاڑی نظروں سے اوجل ہو گئی میری خمیس پر تیل کے دھبے لگ گئے اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے سے جملے بنائیے گا ٹھیک ہے کسی بھی پانچ الپاس کے جملے بنائیے گا یہ آپ کا ہومورک تھا کلاس میں آپ نے اسی طریقے سے اپنی بک کا سارا کام کمپلیٹ کرنا ہے نیکسٹ کلاس آپ کی سوال جواب پر مبنی ہوگی اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ آج کا کام اپنا کمپلیٹ کریں گے ٹھیک ہے وقت پہ کام کریے گا ڈیٹ ضرور مینشن کی جگہ چپٹر میں آگر آپ نے یہ سوال 56 اور 57 کا کام کریں گے تو آپ نے ڈیٹ ضرور مینشن کرنی ہے مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ بیٹا